موسیقی 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 کی شاپ ہے ان کے پاس ہول سیل ریٹ میں تمام مسالہ جات جو ہے وہ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں کیمیکل کی دکان ہے نسیم کے مسالے کبھی جو ایک سٹور ہے یہاں پر ہول سیل ریٹ میں نسیم کے مسالے جو ہیں وہ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس نسیم کے مسالوں کے ساتھ اور بھی بہت سی برینڈز ہیں جس میں شان ہے کناس ہے میچوس ہے کریسپو ہے اور اور بھی بہت سی برینڈز ان کے پاس ہول سیل ریٹ میں دستیاب ہیں یہ سرف اور کیمیکل کی دکانیں ہیں یہاں پر اور بھی آگے آپ چلیں گے تو اور بہت سی چیزیں یہ کی شاپس آپ کو دکھائی دیں گی اس کے علاوہ یہاں پر بھٹی کے چنے بھٹی کی جو وہ تمام چیزیں جو کے سردیوں میں بہت استعمال ہوتی ہیں جس میں رائس پف ہو گئے مرمرا ہو گیا بھونے ہوئے چنے ریوری بتاشے میٹھی ٹاپیاں چاکلیٹس یہ سب چیزوں کی بھی یہاں پر جو ہے وہ ایک شاپ ہے جسے ہم بھٹی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ نسیم کے مسالے کیچپ کھلا کیچپ جو کہ برگر والے اپنے سٹال پر ٹھیلو میں اور یوز کرتے ہیں وہ بھی یہاں پر دستیاب ہے یہ سب کے ریڈز ہیں وہ بہت ہی مناسب ہیں یہ دیکھیں یہ وہ بھٹی کی چیزیں یہاں پر اویلیبل ہیں جس میں موم پھلی ہے ناریہ لیوی کی ٹاپیاں ہیں دانے ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹی کونٹیٹی میں بھی دستیاب ہے اس کے علاوہ ان کے پاس یہ ہولسل ریٹ میں بھی بڑی کونٹیٹی میں بھی دستیاب ہیں یہ بلکل مدینہ مسجد کے سامنے ہی یہ شاپ پڑتی ہے اور یہ جو ہے ان کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس اور تمام چیزیں جو کہ سرگیوں میں ہم سوغاتیں مٹھائیاں بناتے ہیں وہ بھی ان کے پاس دستیاب ہیں جس میں ناریہ لے سفید دل موم پھلی ہے کھش کھش ہے اور سوسز ہیں یہ سب چیزیں ایک کلور آگا ہی جو کچھ یہ کیا حساب ہے بنا چنا یہ دو سو رو پہاو یہ ایک سو اسی رو پہاو وہ ایک سو ساٹھوں اور یہ جو میٹھے دانے یہ ایک سو رو پہاو اور کھوٹا دائیسو رو پہاو اور یہ جو سامنے چوکلیٹ سے یہ اور یہ میٹھا جو وہ یہ مرمورا ہے چاول پہو جو کہہ رہا تھے رائس پہو سو رو پہاو یہ سکھاوہ ہوتا ہے بھٹی کا یہ سکھاوہ ہوتا ہے بھٹی کا پہاو یہاں پر دیکھیں پاپڑ کے تمام ویرائیٹی جو ہے وہ ان کے پاس اسٹال موجود ہے یہاں سے میں نے پاپڑ بھی جو ہے وہ پرچیز کیے تھے گھر کے لئے یہاں پر جو ہے وہ تمام پاپڑ کی ویرائیٹی ان کے پاس مل جاتی ہے اس کے علاوہ دال چنہ اور اناج اور چاولوں کی بھی بہت زبردست رینج ان کے پاس موجود ہے یہ دیکھیں برطن کی شاپ برطن کی شاپ بھی بہت زبردست بنیوی ہے یہاں پر بڑی بڑی دیکھیں پتیلے اور یہ دیکھیں جو اسٹال لگاتے ہیں ان کے لئے بھی یہاں پر جو کہ اپنا روزانہ کا فوڈ اسٹال لگاتے ہیں ان کے لئے بھی دیکھیں یہاں پر بڑی بڑے اس کے علاوہ چھوٹی بڑی تمام جو ہے وہ برتنوں میں بھی آئیٹم ہو گئے ٹوکرے ہو گئے بالتیاں ہو گئے اور اس کے علاوہ ڈبو کی سیٹ ہو گئے ڈینر سیٹ ہو گئے اور گلاس ویر ہو گیا تمام کروکری کی آئیٹم ان کے پاس موجود ہے ان کی شاپ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے صرف بہار سے اس کی ویڈیو بنائی ہے لیکن بہت ہی اچھی شاپ ہے یہ اس کے علاوہ آئیٹم کی بڑے بڑے ڈیپو یہاں پر ہولسل میں آئیٹم ملتا ہے چابلوں کی بھی بڑی بڑی شاپ یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں ایک اور برتن کی شاپ ہے یہ فروٹ اور سبزیوں کے سٹرول ہے یہاں پر آگے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر گوشت کی بھی پوری مارکٹ لگتی ہے یہ دیکھیں برتن کی ایک اور شاپ آگئی یہ کروکری سینٹر کے نام سے جو ہے یہ برتن کی شاپ ہے ان کے پاس بھی بہت ساری رینج ہے یہاں پر سبزیاں بھی جو ہے وہ بہت فریش ملتی ہے یہ رزوان ٹی سٹور یہاں پر ملک پاودر چائے پتی جو ہے وہ بہت ہی اچھا ملتا ہے اور یہ ہے وہ پپو کا نمکو جسے کہتے ہیں یہاں پر بہت مشہور ہے پپو کا نمکو یہ اس کا گودام ہے جہاں پر یہ مال تیار ہو رہا ہے اور یہ ماندہ پٹی اور سموزہ پٹی یہاں پر بہت ہی فیمس ہے کٹیانہ محلہ میں کٹیانہ محلہ میں جو ہے یہ دیکھیں آپ بڑی بڑی شاپ ہیں اور یہاں پر ماندہ پٹی کے جو ہے وہ تین چار شاپ ہیں یہاں پر ماندہ پٹی جو ہے وہ فریش تیار ہوتا ہے اور پر کے جی جو ہے وہ ٹو سکسٹی کا یہاں پر یہ اویلیبل ہے پاؤ بھی دیتے ہیں اور پر پیس بھی دیتے ہیں تو جیسے آپ چاہیں ویسا آپ سموزہ پٹی رول پٹی اور ونٹن کی پٹی کٹوا سکتے ہیں تو کیسا لگا آپ کو آج کا ہمارا ولوگ اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ ایسی طرح نئی نئی ویڈیوز لے کر حاضر ہوں گے جب تک کلے میں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ